بسم اللہ الرحمن الرحیم دمشق کے قید خانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی مصنف انعیت اللہ التمش پیشے لفظ یہ ان مجاہدین اسلام کی داستان جہاد ہے جنہوں نے بہرے روم کے پار جا کر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ واپسی کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے اس طرح بربر قبیلے کے ایک فرزند تاریخ بن زیاد نے تاریخ اسلام میں شجاعت اور سرفروشی کی ایک حیرت انگیز اور ایوان افروز روایت کا اضافہ کر دیا اس ولولہ انگیز داستان کو ہم نے اندلس کی فتح تک محدود رکھا ہے اور اسے انوان دیا ہے دمشق کے قید خانے میں انوان اندلس کے فاتح ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے ان فاتحین کے انجام کو سامنے رکھا اندلس کا فاتح تو تاریخ بن زیاد تھا لیکن اس کی پشت پناہی میں امیر گورنر مصر و شمالی افریقہ موسیٰ بن نسیر تھا اس کے بغیر تاریخ بن زیاد کو شاید اتنی کامیابی یا اتنی جلدی کامیابی حاصل نہ ہوتی تاریخ بن زیاد اندلس کے شمالی علاقوں میں جو بہت ہی خطرناک علاقے تھے لڑ رہا تھا کہ موسیٰ بن نسیر اٹھارہ ہزار مجاہدین کا لشکر لے کر اندلس چلا گیا اور وہ شہر اور علاقے فتح کر لیے جن تک تاریخ بن زیاد نہیں پہن سکا تھا اس طرح اندلس کے مفتو ہونے کا عمل تیز ہو گیا موسیٰ بن نسیر تو فرانس کی سرحت کے اندر بھی چلا گیا تھا اور توقع تھی کہ یہ بڑھا امیر مصر و شمالی افریقہ فرانس کے خاص علاقے کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا لیکن خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور مسند خلافت سلیمان کے ہاتھ آ گئی جس کے دل میں ذاتی رنجشیں اور قدورتیں پھری ہوئی تھی اور جس کی فطرت میں آمیریت پر ورش پا رہی تھی خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی اس نے آمیریت کا پہلا مظاہرہ یہ کیا کہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو اس وقت گرفتار کروا کے واپس بلالیا جب یہ نوجوان مجاہد سندھ میں اسلامی حکومت قائم کر کے باقی ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا مگر خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو دمشق کے قیدقانے میں پھینک کر اسے عذیتیں دلوائیں پھر قتل کروا دیا آج چین میں لاکھوں مسلمان آباد ہیں اور وہاں کی مسجدیں اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں انہیں دیکھ کر قطیبہ بن مسلم کا یاد آنا قدرت عمر ہے چین کی سرزمین پر اسلامی پرچم اسی مرد مجاہد نے لہرایا تھا اور وہاں دین اسلام کی شما اسی مرد مومن نے روشن کی تھی اور یہ آج تک روشن ہے اس مرد مومن کو بھی خلیفہ سلیمان نے دمشق کے قیدقانے میں قید کر کے مارا تھا فاتحی نے اندلوس تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نسیر کو سلیمان نے اسی وقت واپس بلالیا جب موسیٰ فرانس میں داخل ہوا اور تاریخ بن زیاد اندلوس کے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ مستحقیم کر رہا تھا موسیٰ کو اس نے دمشق کے قیدقانے میں قید کر دیا اور تاریخ کو گوشہ گمنامی میں پھینک دیا اس معمر امیر مصر و شمالی افریقہ کو جو جسمانی اور روحانی عذیتیں دی گئی وہ آخری باب میں پڑھئے ہم تاریخی ناولوں کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ہاں تاریخی ناولوں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے لیکن لکھنے والوں نے محض پیسہ کمانے اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو افسانے پر قربان کر دیا عشق و محبت پر زیادہ زور دیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے محمد بن قاسم تاریخ بن زیاد اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے تاریخ ساز مجاہدین اسلام کو فلمی کہانیوں کے ہیرو بنا ڈالا ایک تو بعض متعصب غیر مسلم تاریخ نویسیوں نے تاریخ اسلام کا چہرہ مسک کیا ہے اور اس سے زیادہ مجرمانہ حرکت تاریخ ناول لکھنے والوں نے کی ہے کہ تاریخ کا گہرہ متعلیہ کیے بغیر تاریخی واقعات کو عشق و محبت کے افسانے بنا ڈالا ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارے تاریخی ناولوں میں آپ کو مکمل اور مستند تاریخ ملے گی اور تمام مورکوں کے حوالے بھی ملیں گے کیونکہ یہ داستان ہماری روایات کا صحیح اکس ہے آج کل تفریحی اور اخلاق سوس کہانیاں مسلمان کی اولاد کو اپنی روایات بلکہ دین و ایمان سے ہی دور لے گئی ہیں یہ تاریخی ناول اپنے بچوں کو پڑھائیں اور سنائیں اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں اور یہ ہماری روایات کی داستان ہے یہ اسلام کی عزقری روح کی صحیح تصویر ہے انعیت اللہ التمش ستانوے ہجری سات سو پندرہ عیسوی مکہ معظمہ میں انسانوں کا اتنا گھنہ حجوم تھا کہ سامپ بھی رینکر نہیں گزر سکتا تھا شہر کے اندر اور باہر گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا سمندر موجے مار رہا تھا اس متحرک حجوم میں ایک خاصیت تھی ان سب کا لباس ایک تھا سفید چادر کندھوں سے ٹکنوں تک ایک کندھا ننگا سر ننگا پاؤں ننگے اور سر اس طروں سے صاف کیے ہوئے تھے ان کی توجہ کا امنگوں کا روح کا دل و جان کا مرکز خانہ کعبہ تھا جس طرح ان کا لباس ایک تھا اسی طرح ان کا نظریہ ان کا عقیدہ اور ان کا دین ایک تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ سب مسلمان تھے حرم کے پاسبان تھے وہ حجاج تھے فریضہ حج ادا کرنے آئے تھے شہر مکہ کے باہر چھوٹے بڑے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی جو بہت گنجان تھی اس بستی میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے عورتوں کا لباس بھی ایک تھا اس حجم کا لباس ایک جیسا تھا جسموں کی رنگ مختلف تھے گورے بھی تھے بغیر چاند کی رات جیسے سیاہ کالے چہروں والے بھی تھے گنتمی رنگت والے بھی اور زرد پیلے چہروں والے بھی تھے ان میں جرری اور جابر بھی تھے کمزور اور ناتواں بھی تھے ان میں سپہ سالار بھی تھے اور سپاہی بھی تھے آقا بھی تھے اور غلام بھی تھے لیکن لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہوں ان کی حرکات ایک جیسی سکنات ایک جیسی گفتار ایک جیسی تھی وہ کسی ایک ملک سے نہیں بہت سے ملکوں سے آئی تھے ان میں افریقی بھی تھے چینی بھی تھے ہندوستانی اور ایرانی بھی تھے اور جہاں تک نور اسلام پہنچا تھا وہاں کے مسلمان مکہ معظمہ میں آگئے تھے وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کی روحیں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھی ہزاروں کو اس دور رہنے والوں کے دلوں میں بال برابر بھی فاصلہ نہیں تھا ان میں بیگان کی نہیں بلکہ ایسی اپنا ید تھی کہ مکہ میں کوئی بھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھ رہا تھا سفید احرام میں ملبوس اس حجم کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا آخری سفر اسی منزل پر ختم ہوگا عقیدت نے سب پر وجدانی قیفیت تاری کر رکھی تھی مکہ معظمہ کی فضاء ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی حجم کی آواز ایک تھی سب کی زبانوں پر کلماتِ طیبات ہیں فضاء میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور عمرہ کے سر جھکے جا رہے تھے ترنم ایسا کے روحوں پر وجد تاری ہوا جا رہا تھا ہر فرد بلا امتیاز رنگوں نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا حجمیں ابھی کچھ دن باقی تھے دور درست کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے قیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی اونٹوں اور دنبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس حجم میں کچھ لوگ بٹھے ہوئے تھے کوئی یہاں کوئی وہاں ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے یہ بھکاری تھے ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی سہراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بددو تھے حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ آ جاتے تھے اور اچھی خاصی رقمیں اکھٹی کر کے لی جاتے تھے حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے یہ بھکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی وہ انہی جیسا تھا کپڑے پھٹے ہوئے ہاتھوں اور چہرے پر میل جمع ہوئی داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور نحیف تھا اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے غور سے دیکھتے تھے وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی جن سے پتا چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے قیدی ہو پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں چوری کی ہے چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے اس نے اپنے دونوں راشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا اس نے کامتی ہوئی آواز میں جواب دیا میں سنگسار کر دیا جاتا پھر کیا جرم کیا ہے تم نے قسمت ہار گئی ہے بڑھے بھیکاری نے جواب دیا مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے بڑھے بددو قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا بڑھے بھیکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا وہ اپنے اردیت کھڑے پانچھے آدمیوں کو خالے خالے نگاہوں سے دیکھنے لگا مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے ایک حاجی نے کہا میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے بڑھے بھیکاری نے کہا اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو مجھ جیسے کئی قیدی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں تم کون ہو ایک اور حاجی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کس قبلے سے تعلق رکھتے ہو کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا بڑھے بھیکاری نے جواب دیا نام صرف اللہ کا رہے گا اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا صرف اللہ کا نام رہے گا کچھ دوگے تو اللہ کو دوگے اللہ تمہارا حج قبول کرے میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے بھڑے بھیکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے لیکن وہ جواب دینے کی جورت نہیں کر سکتا تھا وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لائے گیا تھا یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بٹھا رہتا تھا حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں میں کچھ خرید کر کھا لیتا پھر دن بھر کی بھیک گننے بڑھ جاتا گن کر اس کا دل بڑھ جاتا وہ اور زیادہ رنجیدہ اور تول ہو جاتا اسے دو لاکھ دینار پورے کرنے تھے حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکھٹی نہیں کر سکتا تھا اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ بٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں اس نے بولنا شروع کر دیا لیکن وہ دوسرے بھیکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگا سکتا تھا نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا وَتُعِزُّو مَنْتَشَا وَتُعِزُّو مَنْتَشَا اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری بڑھے بھیکاری نے مڑ کر دیکھا بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڑھے ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا کبھی سنا تھا کہ اندلوس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے بڑھے بھیکاری نے کہا میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلوس تیرے دماغ سے نہیں نکلا اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اپنی خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی بڑھے بھیکاری نے کہا محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا اور تیری ان دو ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا اسے ٹھوکر مرنے والے نے بھیکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا ایک روز شمالی افریقہ سے ہچ کے لیے آئے ہوئے دو آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی یہ کوئی اقل والا بھیکاری معلوم ہوتا ہے ایک افریقی نے کہا ہاں دوسرے نے کہا دوسرے بھیکاریوں کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا دونوں اپنی تھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے بھیکاری زمین پر بیٹھا مو اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا وہ بھیکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا تمہارا نام کیا ہے افریقی نے بھیکاری سے پوچھا میرا کوئی نام نہیں بھیکاری نے کہا میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے خدا کی قسم افریقی نے کہا تم موسیٰ ہو موسیٰ بن نسیر امیر افریقہ فاتح اندلوس دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا بھیکاری کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں ایک افریقی نے پوچھا بھیکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی بولا کچھ بھی نہیں اس پر رقت اور جذباتی قیفیت تاری تھی ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زر عطاب ہو دوسرے افریقی نے کہا یہ تو ہمارے لیے بیت از قیاس تھا کہ تم بھیکاری بن چکے ہو بھیکاری بنا دیا گیا ہوں موسیٰ بن نسیر نے کہا اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قیدقانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سند محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں عذیتیں دے دے کر قتل کرا دیا خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لیا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے دو لاکھ درہم ادا کروں ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا دو لاکھ درہم ایک افریقی نے حیرت سے کہا کیا یہ اندلوس کو فتح کرنے کا جرمہ نہ ہے اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی یا وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ٹھلک گیا جیسے اسے اونگ آگئی ہو اس کی عمر اسے برس ہونے کو تھی عمر کے کم و بیش ساٹھ برس میدان جنگ میں لڑتے کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان ہو اس کا زخم خردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا اسلام کی عذکری تاریخ وہ عالم اور فاضل بھی تھا اقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا یہ جو دو آفریقی اس کے پاس رک گئے تھے دونوں شمالی آفریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنی اپنی قبیلے کے سردار تھے بربر شمالی آفریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منصوب ہے بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے ان کی بہدوری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوفزدہ کر دیا کرتی تھی یہ کئی بار مفتو ہوئے لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافے فہری تھے جنہوں نے بڑی ہی خون ریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کے بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ڈھنڈا کیا بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی مسلمان فتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑائی گئیں اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے اب موسیٰ بن نسائر افریقہ کا امیر تھا اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر بنا ہوا تھا باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے مٹھا تھا اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو خصوصاً بربر سرداروں کو اسلام کا شہدائی اور مردانِ حر بنا دیا تھا یہ بربر سردار جو مقہ معظمہ میں اس کے سامنے آبیٹھے تھے موسیٰ کے پروردہ اور تربیہ تیافتہ تھے ان میں ایک یوسف ابن الحارس تھا اور دوسرا خضر بن الغیاس قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیئے تھے یہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند امارت پر بیٹھا ہوا تھا ہمیں بتا امیر افریقہ یوسف ابن الحارس نے پوچھا ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے کچھ تو بتا ابن نصیر خضر ابن الغیاس نے کہا ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں یوسف ابن الحارس نے موسیٰ کے کان میں کہا وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے اس کی لاش واپس تمشک جائے گی پھر کیا ہوگا موسیٰ نے پوچھا نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا یوسف نے کہا ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کے ذاتی اینات اور حسد کا شکار ہوئے ہو میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی اینات کا مجرم ہوں گا موسیٰ نے کہا میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا لیکن میرے دوستوں مجھے اپنی جان نہیں اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمرانی تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے میں کتنے دن اور جیوں گا چند ایک اور چاندلو ہوتے دیکھ لوں گا سلیمان کب تک زندہ رہے گا اسے بھی مرنا ہے زندہ اسلام رہے گا ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہن جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں میں نے اپنے آپ کو نہیں اسلام کو بچانا ہے اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارس اور خزر ابن الغیاس موسیٰ بن نسائر کے ساتھ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باطن کر رہے تھے ایک حاجی ان کے پاس آگ ہڑا ہوا اور ان کی باطن سن رہا تھا یوسف نے اس کی طرف دیکھا کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو یوسف نے اسے کہا اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ اس کی اور تمہاری باطن سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی اس آدمی نے کہا میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے خدا کی خسم یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا جو تم کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں تم کون ہو خزر نے اس سے پوچھا لبو لہجے سے شامی لگتے ہو ہاں اس نے کہا تم نے ٹھیک بہچانا میرے بھائی میں شامی ہوں اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے دو دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھین کر بولا میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا وہ چلا گیا دیکھ لیا ابن نوسیر خزر نے موسیٰ سے کہا جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا موسیٰ نے کہا میں نجات کی بھی صرف اللہ سے مانگتا ہوں تمہارا دو لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے یوسف نے کہا لیکن واپس جا کر یہاں تو ہم صرف زادے راہ ہی لائے ہیں میرا قبلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے امبار لگا دے گا خیزر نے کہا یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے ایسی عقیدت کے وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتے تھے تم دونوں چلے جاؤ موسیٰ نے انہیں کہا میں خلیفہ کا قیدی ہوں وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا وہ اپنے محافظوں کے ذریعہ مجھ پر نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں اور مجھے اس زلط اور اسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کارروائی کر سکتے ہیں وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ چار آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے اردگرد کھڑے ہو گئے تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے ان میں سے ایک نے یوسف اور خزر سے کہا خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے یوسف نے پوچھا اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے اس آدمی نے کہا ہم حکم کے پابند ہیں فوراں چلو اگر ہم نہ چلیں تو خزر بولا پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اس آدمی نے کہا یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے چل پڑو خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستوں موسیٰ نے کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ رسوائی سے بچو اللہ تمہارا محافظ ہو وہ چاروں آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے موسیٰ بن نسائر کی آنکھوں میں آنسو آ گئی حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا لیکن یہ رنگدار قناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی نیچے قیمتی قالین بچھا ہوا تھا پلنگ سے ذرا ہٹ کر چھوٹے سوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اس کے آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر مقمل کے غلاف والی گدی رکھی ہوئی تھی کرسی پر بیٹنے والا اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا اس نرم و گداس کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا لباس عربوں جیسا تھا اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دائیاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تازم بجا لیا خلیفت المسلمین اس نے کہا دونوں کو لے آئے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں خلیفت المسلمین نے پوچھا نہیں خلیفت المسلمین اس آدمی نے کہا وہ احرام باندے ہوئے ہیں نہتے ہیں ان کی تلاشی لے لی ہے خلیفت المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا بربر یوسف ابن الحارس اور قضر بن غیاس اندر آئے السلام علیکم امیر المؤمنین دونوں نے بایک زبان کہا بربروں کے مطالق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا خلیفہ نے کہا کیا سنا ہے خلیفہ نے بربروں کی مطالق خزر نے پوچھا کہ وہ تہذیب سے بے بہرا ہیں خلیفہ سلیمان نے کہا وحشی ہیں تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو آداب و اخلاق سے بیگانہ نہیں یوسف اور قضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمدار ہونے لگے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا میری طرف دیکھو خلیفہ نے شاہنا روپ سے کہا ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو تم بے قصور ہو تمہیں دربار خلافت کے آداب سکھائی نہیں گئے کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے امیر المؤمنین یوسف نے کہا ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں سزدے بھی کرتے ہیں ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں اس وقت تم خلیفہ المسلمین کے دربار میں ہو خلیفہ سلمان نے عطاب آمیز لہجے میں کہا یہاں بھی جھکنا لازمی ہے خلیفہ المسلمین یوسف نے کہا ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے ایک یہ کہ انسان انسان کے آگے نہیں جھکتا اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں سلمان نے کہا مجھے مت بتاؤ اسلام کے احکام کیا ہیں میں جنگلوں میں رہنے والے اور تحذیب و اخلاق سے نابلد بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں بربروں کی تحذیب اور ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو اندلوس میں جا کر دیکھ خلیفہ خزر بھڑک کر بولا کیا تو نہیں جانتا کہ اندلوس کی فتح کا سہرہ بربروں کے سر ہے تاریخ بن زیاد بھی بربر ہے یوسف نے کہا جن بربروں کو تو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے انہوں نے اندلوس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بغوش اسلام کر لیا ہے خلیفہ المسلمین خزر نے کہا تو نے اندلوس کے فاتحین کو واپس بلا لیا ہے تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں ابھی آگے ہی آگے بڑھے جا رہے ہیں تاریخ بن زیاد نے اندلوس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے مگر اس نے آدھا اندلوس فتح کر لیا تو تو نے اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر چلا دیے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے اور دوسرے فاتح آمیر افریقہ موسیٰ بن نسائر کو بیڑیاں ڈال کر بھیکاری بنا دیا اندلوس میں جا کے دیکھ وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلوس کے سینے میں اسلام کا پرچم گار دیا ہے اور سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی زلط اور اسوائی کا مجھ سے انتقام لوگیں خلیفہ نے کہا کیا تم میں اتنی جرد ہے کہ تم مجھے قتل کرو تم بغاوت کر کے میرے خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو اگر موسیٰ بن نسائر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے یوسف نے کہا اگر تیرے مقبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈالتی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تاریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے خیزر نے کہا کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچیں وہ کہتا ہے کہ بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزر ہو جائے گی مگر تُو اسلام کی جڑیں کٹ رہا ہے